اٹھائیس رجب تیرہ سو بیالے سجری کی رات وہ شبہ سے آتی جس کے بعد مسلم امہ نے کوئی صبح نہ دیکھی مصطفیٰ کمال نے اسٹمبول کے گورنر کو حکم دیا کہ صبح طلوع ہونے سے پہلے خلیفہ عبدالمجید ترکی چھوڑ چکے ہوں اس حکم پر فوجر پولس کی مدد سے عمل درامت کیا گیا اور خلیفہ کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ جلا وطن ہو جائیں تین مارچ انیس سو چوبیس کو صبح یہ اعلان کیا گیا کہ عظیم قومی اسمبلی نے خلافت کے خاتمے اور مذہب کے دنیا سے علایتگی کے قانون کی منظوری دے دی برطانوی سیکریٹری خارجہ لارڈ کرزن نے کہا کہ ترکی کو تباہ کر دیا گیا ہے اب وہ کبھی بھی اپنی عظمت رفتہ بحال نہیں کر سکتا کیونکہ ہم نے اس کی روحانی طاقت کو تباہ کر دیا یعنی خلافت اور اسلام خلافت کے خاتمے کے بعد امت کی حالت ایسی ہو گئی جیسے پرورش طلب بچہ اپنے والدین کے سائے سے محروم ہو جائے اور خودگرد دنیا میں اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے تنہا رہ جائے خلافت کے خاتمے کے ساتھ ہی استعماری کفار بھوکے بھیڑیوں اور گدھوں کی طرح اس امت پر حملہ آور ہو گئے انہوں نے اس امت کا خون چوسنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے سے بھی گریز نہ کیا اسلامی شریعت کو معتل کر دیا گیا سرزمین خلافت کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا اور ہر ریاست کو اپنا آئین، قانون، قومیت اور جھنڈا دے کر تقسیم کر دیا گیا اسلام دشمن طاقت خلافت کو منحدم کرنا کیوں ضروری سمجھتی تھی اس کا پتہ ایک واقعہ سے چلتا ہے شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی اور شیخ الہن مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ تحریک آزادی کے سلسلے میں مارٹا جزیرے میں نظر بند تھے وہاں ایک انگریز افسر تھا جس کا کسی جرم میں کوٹ ماشل ہوا تھا اور وہ بھی وہاں سزا کاٹ رہا تھا حضرت مولانا حسین احمد مدنی نے اسے پوچھا کہ خلافت عثمانیہ مسلمانوں کی ایک کمزور سی خلافت ہے خلیفہ عبد المجید ثانی کی مازولی اور سکوت خلافت کا اقدام امت مسلمہ کے لیے بیسنی صدی کا سب سے بڑا حادثہ تھا مسلمانوں کا مستقبل تاریخ ہو گیا مقامات مقدسہ غیار کے قبضے میں چلے گئے عالم عرب میں اسرائیل نے جنم لیا پاکستان دو لخت ہوا افغانستان میں آتش فشاں پھٹا بابری مسجد نے چیخ و پکار کی وادی کشمیر مسلمانوں کا مقتل بن گئی عراق کا ارخ نکال دیا لبنان خون میں نہا گیا شام اور برما کے مظلوم مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے مسلمان یتیم اور لا وارث ہو گئے ضروری ہے ہمارے خواس و عام نظام حیات اور طرز حکومت لینے کے لیے اقوام مغربی طرف ہریسانہ نظروں سے دیکھنے کے بجائے اپنا رشتہ تابنات ماضی سے جوڑ لیں اور شہرہ خلافت پر گامزن ہو کر ایک حقیقت شناس مرد کلندر کے اس کہے کو سچا کر دکھائیں کہ اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی